بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بک میں کروا رہا ہوں کیونکہ یہ بک جو ہے اس میں سے زیادہ تر پیپر جو ہے بچوں کو آتا ہے اس لیے یہ ہی آپ کو میں کراؤں گا اور انشاءاللہ اگر آپ بک ریڈی کار لیں گے تو آپ کا پیپر اچھی طرح اٹیمٹ ہو جائے گا اور اب ہمارے پاس ہے اس کی وان بین ٹو آئیے اس کو کرتے ہیں اور سارے کے سارے جو ہے آپ کے انشاءاللہ کو ایسن جو ہے سیکشن ون اور سیکشن ٹو جو ہے دونوں ہی میں آپ کو کراؤں گا دیفنیشن جو ہیں وہ آپ کی میرے ذمہیں ادھار ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ کراؤں گا ضرور لیکن اس کی اکلاق سے ویڈیو بناوں گا وہ کٹھی آپ کو کروا دیں گے اور جو کوئیسن سال ہونے والے ہیں میں پہلے آپ کو وہ سال کراؤں ہوں تو آئیے جی اس کا ہمارے پاس سیکشن جو ون ہے نا اس کے پہلے نو جہاں وہ سارے کے سارے دیفنیشن ہیں اور دسویں جو سال ہونے والے ہیں جو جو سال ہونے والا کوئیسن ہے اس کی میں اس طرح آپ کو کرواتا جاؤں گا تو یہ ہمارے پاس find the missing terms یہ ہمارے پاس ایک proportion دی گئی ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہتے ہیں ایک question mark لگا ہوا ہے اس میں سے جو missing term ہے وہ ہم نے find کرتے ہیں تو پہلے ہم پہلا question کرتے ہیں تو let کر لیں آپ missing term is x ہم وہاں پہ ایکس پوٹ کر لیتے ہیں four ratio nine proportion x ratio fifty four اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے جی product of means اور product of extremes یہ آپ نے لکھنا ضرور ہے یہ product of extremes ہو گیا جو باہر والی دو values ہیں ہم کو extremes کہتے ہیں وہ جو اندر والی دو ہیں second and third is from means کہتے ہیں تو آپ نیچے لکھ لیں اس کا product of extremes is equal ہوتا ہے product of means اب ان دونوں کو ملٹی بلہ کرائیں گے four کو fifty four کے ساتھ اور nine کو ایکس کے ساتھ کرائیں گے آپ اس میں کوئی hard and fast rule نہیں ہے کہ extreme product of extreme پہلے لکھنا ہے یا بعد میں لکھنا ہے اب product of means پہلے بھی لکھ سکتے ہیں اور product of extreme بعد میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر جو سمپل سا rule ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو value find کرنی ہے وہ اس کو پہلے multiply کرونا ہے دوسرے نمبر پہ جو دونوں given ہوں گی ان کو multiply کرونا ہے اس طرح کیونکہ جو بھی value ہم نے find کرنی ہوتی اس کو ہم left side پہ رکھتے ہیں یہی وجہ ہے اس کی اب یہ تو ورائزر multiply ہے دوسری سیڈ پہ یہ جاک ہو جائے گا divide ان دونوں کو آپ ایسے لکھ لیں nine پہ لاکھ divide کرونا دیں calculator پہ کریں دونوں کا multiply کریں اور nine پہ divide کرونا دیں تو آپ کا انصل آ جائے گا اگر آپ cutting کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں nine ones are nine اور nine six are 54 24 یہ اس کا انصل آ گیا اگر آپ calculator یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کریں جی four multiply 54 divide nine اس طرح بھی اگر آپ کریں گے تو آپ کا 24 answer آ جائے گا اوکے جی اسی کا second part ہے ہمارے پاس four ادھر پھر آپ لاکھ رہے ہیں missing term جو ہے ہمارے پاس is x آپ دیکھیں four ratio thirty proportion twenty اور پیرا کے question mark کی جگہ پہ آپ نے کیا لگا دینا ہے x لگا دینا ہے یہاں پر پھر سین وہی rule آپ کا product of extremes product of means یہاں پر آپ دیکھیں product of extremes is equal product of means آپ کریں جی four multiply x is equal thirty multiply twenty آپ پھر ان کو multiply ھم ڈریکٹ بھی کروا لیتے ہیں یہاں پھر جیسے جیسے پہلے میں نے کوئی ویسے بھی کر لیں آپ یہ اور یہ multiply اور ادھر آگے ڈیوائیڈ ہو گیا کٹی میکروالتوں four one four five four five four five ڈیوائیڈ اور five thirty ڈیوائیڈ 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 اگر آپ calculator یوز کرنا چاہیں گے تو آپ کریں گے three multiply ڈیوڈی 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 ڈیوائیڈ 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 اس کا question number ڈیوائیڈ 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 اور اس کا question number کرنے ہی جا رہے ہیں ڈی ٹویل اس میں ہمارے پاس ہے mr x saved rupees 150.5 in five days five days میں وہ ایک سو پھارس چاریا پانچ روپے save کر رہا ہے how many days are required to save six hundred thirty two point one کتنے ڈیوائیڈ میں وہ اتنے پیسے save کرے گا اس کی میں statement نہیں آپ کو لکھوارا میں ڈریکٹ ہی اس کا solution کر رہا ہوں دیکھئے ہم نے جو بھی چیز find کرنی ہے اس کو پہلے رکھنا ہے تو ڈیوائیڈ find کرنے ہے ڈیوائیڈ کے لیے آپ نے اس کو پہلے لکھنے ہوں روپیز روپیز آپ نے لکھنے ہیں بعد میں five days ہیں اور ایک سو پچاس اشاریا پانچ روپے جو save کر رہا ہے how many days ڈیوائیڈ ایکس آگیا اور سکس ہنڈرڈ تھرٹی ٹو پوائنٹ ون روپیز یہ save کر رہا ہے کتنے دنوں میں یہ find کرنا آپ نے اب یہاں پر ہم ایروز یوز کریں گے اور ایروز میں میں آپ کو بتاؤں گا جی یہ ڈریکٹ ہے انڈریکٹ ہے یعنی کہ آپ نے پہلے بھی پڑا ہوگا لیکن میں پھر بھی آپ کو اس کو دباڑا ڈیوائیڈ کراتا ہوں جب ہم سیکشن ٹو کرتے ہیں ہمارے پاس ڈریکٹ ہے دیکھئے کیسے کیونکہ اگر جتنے دن زیادہ ہوں گے تلی سیمیں اس کی زیادہ ہوگی ایک چیز بار رہی ہے دوسری بھی بار رہی ہے تو جب اس طرح کی کنڈیشن ہو ایک چیز بڑے دوسری بھی بڑے ایک چیز کام ہو تو دوسری بھی کام ہو تو اس کے اراب اوپر کی طرف ہی لگاتے ہیں تو نیچے والی کو اوپر اوپر والی کو نیچے لکھنا آپ نے اس کی بھی نیچے والی اوپر لکھنا ہی ہے اور اوپر والی ویلیو آپ لکھیں گے نیچے اب 632.1 ڈیوائیڈ 150.5 ملٹیپلائے یہ 5 ڈیوائیڈ ہو اور ایدھر آگے ملٹیپلائے ہو جائے گا تو آپ نے 632.1 ڈیوائیڈ 150.5 ملٹیپلائے 5 اس کا آنسر جو ہے میرے پاس آگے ہے 21.0003 ہے اس کا بھوک کے پیچھے آنسر چیک کر لیتے ہیں راؤنڈ آف کر کے تو 21 ہی آنا چاہیے اس نے بھی 21 ہی دیا ہوگا آپ کو آنسر جی نا جی ٹیک ہے کوئی ڈیز جاں نا جو ڈیز آپ پوائنٹ میں نہیں لکھ سکتے تو ڈیز کا آپ نے راؤنڈ آف کر کے یہ آنسر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا اس کانسل اب ایک اور ہے سیکشن جو 1 ہے نا اس کا لاسٹ والا ہے ڈیز نمبر 10 11 13 14 کانٹنگ اس نے گلد لکھ ہوئی ہے 14 والا لاسٹ ہے تو وہ میں ادھر ہی کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ سیم اسی میتھرڈ گئی ہے اس نے کہا جی ویلیو فائنڈ کریں دیکھئی آپ فائنڈ دی ویلیو آف ایکس فرام یہ ہمارے پاس ایک پروپورشن دی یا اس نے ایکس ریشو 250 پروپورشن فور ریشو 50 یہاں سے آپ نے ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے پھر وہی پروڈکٹ آف ایکسٹیم پروڈکٹ آف مینز اور یہ کوئسٹن نمبر ہے ہمارے پاس فورٹین ٹھیک ہے ٹھیک فورٹین مالا کوئسٹن ہے بھی آپ دیکھیئے ایکس اور فیپٹی کو ملٹیپی کر رہیں گے آپ is equal 250 ملٹیپلائے 4 50 ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر آ کے ہو جائے گا ڈیوائیڈ فیفٹی وان در فیفٹی زیدو جی اس پر کار دیں فائی فائز ونٹی فائیف فائیف آ گیا فائیف کا فورٹس ہے ملٹی پی کروا دیں سیدھا جیدہ آپ کا ٹونٹی آنسر آ گیا یہ ایکس کا آنسر آ گیا سیکشن نمبر جو ون ہے یہ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ اب آپ کو جی کرواتے ہیں سیکشن نمبر ٹو تو جی بچو دیکھیں آپ سیکشن نمبر ٹو ہے اس میں سارے ہی کویسن جو ہے ہمارے پاس ڈائریکٹ اور انڈریکٹ کمپونڈ کانٹینیوڈ ریشو یہ سارے اسی کے ریلیٹڈ ہیں جو دو مین امپورٹن ٹاپنگ پہلے آپ ان کو سمجھیے ایک ہے ہمارے پاس ڈائریکٹ پروپورشن اور ایک ہے ہمارے پاس انورس پروپورشن جو ڈائریکٹ پروپورشن ہے اس میں ایک چیز بڑھے گی دوسری چیز بھی بڑھے گی ایک چیز کم ہوگی دوسری چیز بھی کم ہوگی فار ایکزیمپل یہ مارکر ہے نا اگر یہ چالیس روپیک ہے تو دو کتنے گئیں گے اسی کے تین ایک سو بیس کے چار ایک سو ساٹھ کے تو جیسے جیسے یہ مارکر کی تعداد بڑھ رہی ہے نا ویسے ہی آپ کے پیسے بھی بڑھ رہے ہیں ایک چیز بڑھ رہ گی دوسری بڑھ گی نا یہاں ایک دو ایک دو چیز دیکھ لیں اگر آپ نے یہ بکھڑی دیا ایک سو روپے کی ایک بکس ہوگی ہوگی دو دو سو کی تین تین سو کی جیسے سے آپ کی بکس کی تعداد پر دی جا رہی ہے ویسے ہی آپ کے پیسے بھی بڑھ رہے ہیں تو اگر آپ بکس کی تعداد کو کم کریں گے تو آپ کے پیسے بھی الٹی میٹلی کم ہی ہوں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی اس کنڈیشن کو ڈائریکٹ پروپورشن تناسب راست یہ آپ نے نائنٹ کلاز میں آرس والے بچانے پڑھا ہوگا اس کے دونوں ایرو آپ اوپر لگا دیں یا دونوں ایرو اس کے آپ نیچے لگا دیں ایک ہی بات ہے آنسر دونوں صورتوں میں آپ کا سیم آئے گا شرط یہ کہ وہ ڈائریکٹ ہونی چاہیے یہ نو اگر وہ انورس ہو تو آپ دونوں اوپر لگا دیں تو یہ دونوں نیچے لگا دیں وہ گلت ہو جائے ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہونی چاہیے اور دوسرے اس کے دونوں ایرو اوپر یا دونوں نیچے کلیر ہو گیا سیکنڈ جو اس میں اپلائی ہوگی وہ جی انورس پروپوزشن انورس میں کیا ہوتا ہے جی ایک چیز اگر زیادہ ہوگی تو اس کا ریورس دوسری چیز ہوگی وہ کم ہو جائے گی ایک بڑھے گی تو دوسری کم ہوگی اگر دوسری کم ہوگی تو پہلی بڑھ جائے گی اس کی جو موسٹ کامن جو اگزیمپل ہم یوز کرتے ہیں بچوں کے لیے وہ ہے جی من اینڈ ڈیس اگر کچھ آدمی ایک گھر بنا رہے ہیں فرض کہنے پانچ آدمی ایک گھر کو بنا رہے ہیں تو وہ اس گھر کو جلدی کر لیں گے کیونکہ آدمی زیادہ ہیں اگر وہی آدمی تین ہو جائیں تو پھر دن اس کے زیادہ لگیں گے یعنی کہ پانچ آدمی ہوں گے دن کم لگیں گے تین آدمی اگر کام کریں گے دن زیادہ لگیں گے من اینڈ ڈیس اس کے بعد سپیڈ اینڈ ٹائم یہ بھی اس کی اگزیمپل ہے اگر آپ کی سپیڈ زیادہ ہوگی نا ٹائم آپ کا شارٹ ہو جائے گا ٹائم کھم لگے گا اگر آپ کی سپیڈ سلو ہے سلو سو چل رہے ہیں تو آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا یہ دونوں انورس ہیں اس طرح کا ریلیشن آپ نے کوئسٹن میں دیکھنا ہے کوئسٹن کو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے آپ کو کوئسٹن سمجھ کے ہی پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے ڈریکٹ ہے یا انڈریکٹ ہے سٹیٹمنٹ کا جو ہے وہ بہت اہم کردار ہے ان کوئسٹن کے لئے سٹیٹمنٹ کی اگر آپ کو سمجھ آگئی تو کہہ لیں آپ کا آدھے سے زیادہ کوئسٹن سالو ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے ویلیوز پڑھ کر کے سال بھی کرنا ہے مین چیز اس میں سٹیٹمنٹ ہی ہے یہاں پر کیا ہوگا ایک چیز بڑھے گی دوسری کام ہوگی ایک کام ہوگی دوسری بڑھے گی اس میں ایرو ہمیشہ ریورس ہوں گے اپوزٹ میں ہوں گے اوپر نیچے ہی آئیں گے اوکے جی یہ دو بڑے ایمپورٹن کانسپٹ تھے جو میں نے آپ کو یہ کلیر کروایا ہے اب مزید کوئسٹن سے نہ آئیے آپ کی اور کور ہو جائیں گے آئیے جی سیکشن نمبر جو ٹو ہے اس کا پارٹ نمبر ون کرتے ہیں جی پارٹ نمبر ون کو میں سالوی ہی کروں گا سٹیٹمنٹ میں آپ کو سمجھا ہوتا ہوں گا ایف اپول آف ہائٹ ٹوانٹی فیٹ کاسٹ اشیڈو آف ٹوانٹی فیٹ چوبیس فیٹ لمبا ایک کھمبہ ہے جس کا سایہ جو بنت ہے نا وہ بنت ہے جی ٹوانٹی فور فیٹ یعنی کہ کھمبہ زیارے اس طرح لگاؤ ہے تو جس طرف سے روشنی آگئے اس کی اپوزٹ سایہ اس کا سایہ بنے گا اوکے جی تو بیس فوٹ لمبا ہے اپول ہے اور اس کا سایہ بنے چوبیس فوٹ کتنا سایہ بنے گا فارہ پول آف ہائٹ تھرٹی فیٹ اگر تیس فوٹ لمبا کھمبہ ہے تو کتنا سایہ لمبا اس کا بنے گا بیس فوٹ کا سایہ بنے چوبیس فوٹ تیس فوٹ کا کتنا ہوگا آئیے فائنڈ کرتے ہیں تو جو چیز آپ نے فائنڈ کرنی ہے وہ پہلے لکھیں گے آپ لکھیں گے پہلے شیڈو اس کے بعد پول لکھ لیں آپ یا ہائٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں بھی شیڈو ہے اس کا ٹونٹی فور فیٹ اور پول کی جو ہائٹ ہے وہ آجی ٹونٹی فیٹ کتنا شیڈو بنے گا اگر پول کی ہائٹ ہو جائے تھرٹی فیٹ اب مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ جتنی زیادہ ہائٹ ہوگی اس کا شیڈو اتنا ہی زیادہ لمبا ہوگا تو یہ اگر ہائٹ کم ہوگی تو شیڈو بھی اس کا کم ہی ہوگا ان ویلیوز کو دیکھیں ایرو نہیں آپ لگائیں گے ورنہ آپ نے ہمیشہ کنفیوز ہی رہنا ہے کبھی اوپر والی بڑی آر رہتی ہے کبھی نیچے والی بڑی آر رہتی ہے ان ویلیوز کو دیکھیں آپ نے ایرو نہیں لگانا آپ نے ایرو لگانا ہے شیڈو پول پول اگر زیادہ لمبا ہوگا شیڈو اتنا ہی لمبا بنے گا پول کم لمبا ہوگا ان کو دیکھنا ہے ان کو نہیں دیکھنا آپ نے نیچے والی اوپر لکھیں اوپر والی نیچے لکھیں آپ نے اوپر لگانا ہے دونوں ایرو اوپر آپ اس کا لگائیں گے دوروں نیچے ہی لگائیں گے اس کے بعد 20 اوپر 30 اوپر نیچے والی اوپر اوپر والی نیچے آپ نے لکھنے نہیں ہے اس طرح جب بھی ایرو آپ نے لگانے ہے اس کے اوپر کی طرف تو نیچے والی والی اوپر اوپر والی نیچے اس کے بھی نیچے والی اوپر والی نیچے لکھنے آپ نے اس کے بعد 30 over 20 multiply 24 ان کو divide کریے اور 24 سے multiply کر دیں 30 30 by 20 multiply 24 36 feet یہ اس کا آنسر بن گیا میرے پاس اس کے بعد اس کا second question ہے if the price 50 ready made shirt is روپیز 36500 then what will be the price of 85 such shirts کہتا ہے 50 shirt آتی ہیں 36500 پانچ روپیز اس کے بعد کہہ رہا جی کتنی shirts ہم ہری سکتا ہے 85 shirts ہم کتنے گھری دیں گے price ہم نے find کرنی ہے what will be the price تو part 2 ہے part 2 اور اب آپ لکھیں گے price ratio shirts پرائیس ہمارے پاس ہے 36500 اور shirts ہیں 50 کتنی پرائیس آئے گی اگر shirts ہوں 85 تو جتنی زیادہ shirts ہوں گی اتنے ہی زیادہ پیسے آئیں گے اور اگر کم shirts ہوں گی تو کم پیسے آئیں گے تو یہ آپ کے دونوں ایراؤ پڑھائیں گے نیچے والی ویلی اوپر لکھیں اوپر والی ویلی نیچے لکھیں آپ اس کی بھی 85 اوپر آگیا 50 نیچے آگیا تو یہ 85 divide 50 یہ ادھر divide اور ادھر لاک اس کو multiple کروا دیں اور اب آپ اس کا answer نکال لیں 85 divide 50 multiply 365 00 0 دوبارہ کرتے ہیں 36 3500 multiply 85 divide 50 یہ آگیا 62 2050 62 500 اس کے بعد اس کا 30 کو ایسا میں آپ کو بہل اس کام س چیک کرو آج میں ایک دفعہ آنسر ہے جی ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تھرڈ بار اس کا آپ دیکھ ئے ہمارے میٹر میٹر ہمارے مہین میں رکھنی ہے ہماری سوٹ سوٹ کین بی پچیز بائی دی اماؤن آف روپی سکت سی سی ہون ہند روپی چیز آر سو پچاس روپی کتنے سوٹ آئیں گے اوکے جی سوٹ فائنڈ کرنے ہے اور ٹھیک ہے اس کے بعد ایک لائن نیچے بھی لکھو یہ آل سو فائنڈ دی پر میٹر پرائی ساپ لات ایک میٹر کا پڑا کتنے ہوگا چلے پہلے ہم سوٹ فائنڈ کرتے ہیں نا آپ لکھیں جی پرائیس سوٹ فائنڈ آئے ہیں ہمارے پاس تین سوٹ ہیں 2250 کے آئے ہیں کتنے سوٹ آئیں گے 6750 کے پیسے زیادہ ہوں گے سوٹ بھی زیادہ آئیں گے پیسے کم تو سوٹ بھی کم تو یہ دونوں ایرو آپ کے اوپر ہیں نیچے والی اوپر 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 نیچے اس کے ملٹیپلائے تھری سکس 750 ڈیوائیڈ 2250 ملٹیپلائے تھری لے جی نائن سوٹ آگے کتنے گے 6550 روپے اس کے بعد اس نے کہا جی ایک میٹر کلات کی پرائیس نکال لی پہلے ہم ایک سوٹ کی پرائیس نکال تے پر سوٹ پرائیس آپ نے 6750 کو نائن پر ڈیوائیڈ کرتے نے چہزار 750 کے نو سوٹ آرہے چہزار 750 کے نو ہو گئے ایک کتنے کا ہو گیا 750 کا لی جی اس کو 750 پر ایک سوٹ پڑھ گیا اب ہم نے نکال نا پر میٹر کا لات یہ چھ میٹر کا ایک کپڑ ہے سمجھ جائی سکس میٹر اس نے کہہ دی ہر سوٹ چھ میٹر کا ہے تو ایک سوٹ کی پر میٹر پر میٹر پرائیس سوٹ سی سی وان ٹونٹی فائی لیں جی آپ کا انصر آگ اور انصر بلکل ایک ریٹ ہے میں آرڈی چیک کر چک ہوں اس کے بعد جی اب اس کے نیچ کو ایس کر تے جی تو جی بچو آئیے کرتے ہیں جی اس کا پارٹ نمبر فور پارٹ نمبر فور جی تھوڑا سا ڈی فرانٹ ہے دیکھ دیسٹنس بٹمین لہور ٹو پشاور is 380 کلومیٹر لہور سے پشاور کا ڈیسٹنس جو ہے نا وہ 380 کلومیٹر ہے تو آپ لکھیں جی دیسٹنس دیسٹنس ہے 380 کلومیٹر اس کے بعد اکار رن ایڈ سپیڈ آف 45 کلومیٹر پر آر کار کی سپیڈ ہے وہ 45 کلومیٹر پر آر ہے آپ رکھیں جی سپیڈ 45 کلومیٹر پر آر اس کو کتنا ٹائم لگے گا یہ فاصلہ کرنے میں ٹائم فائنڈ کرنا آپ نے لیں جی ہمارے پاس ہے جی تین دو ویلیوز ایک ہمارے پاس ہے distance اور ایک ہمارے پاس speed ہم نے فائنڈ کرنا ہے جس کا time فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ایک چھوٹا سا فارمول ہمارے پاس ہم use کریں گے ہمارے پاس فارمول ہے speed is equal distance over time speed کا فارمول ہے speed is equal distance over time یہ اس میں arrow use نہیں ہوں گے یہ سمبل سے آپ کا distance ہمارے پاس کتنے ہے 380 kilometer اور time ہمارے پاس کوئی نہیں ہے time ہم نے find کرنا ہے اور speed ہمارے پاس 45 kilometer پڑ آرہا اب آپ نے کرنا کیا ہے time کا باہر ہے time 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 find 380 اور یہ 45 ہمارے پاس time کا فاملا بن گیا distance over speed ان دونوں کو ڈیوائیڈ کروا دیں 380 ڈیوائیڈ 45 تو ہمارے پاس بن گیا جی 8 point ڈیوائیڈ 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 آرد یہ مارے پاس cancel ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ جی نو سو آرمی کے جو بندے ہیں نا فو جی کہہ لیں اس کے پاس نو سو بندے کے لیے تیس دن کا کھانا ہے نو سو بندے کے لیے تیس دن کا کھانا ہے سمجھ آگی اس کے پاس on the same day 150 آرمی من لیو اسی دن ایک سیم دن جس دن تیس دن کا کھانا تھا نا اسی دن ایک سو پچاس آدمی نکل گئے چلے گے the formation leave the formation اس کے بعد for how many days the same food is sufficient for the remaining آرمی من تو ڈیڑھ سو آدمی کم ہو گیا ہے باقی رہ گیا ساڑھے ساڑھ سو وہ ساڑھے ساڑھ سو بندوں کے لیے کھانا کتنے دن چلے گا پہلے تھے آدمی زیادہ تیس دن کا کھانا تھا اب آدمی ہو گیا ہے کم تو کھانا ظاہر آپ زیادہ دن چلے گا کھانا بچے گا نا وہ باقی ساڑھ میں ڈیوائیڈ ہوگا تو آئیے جی کرتے ہیں ان کو برد یہاں سے دیکھنا آپ نے اسی طرح کی کوئیسن وہ پیپر میں ایک سو ڈالتا ہے آپ نے فائنڈ کرنے ہیں جی days تو days آپ لکھیں گے پہلے اس کے بعد آپ لکھ لیں من days ان تھرڈی اور نائن ہنڈر من کتنے days کے لئے ہوگا اگر ایک سو پچاس آدمی یہاں سے نکلے ہیں یعنی کہ نو سو میں سے آپ کریں نا کیلگوٹر سے کریں مائنس تو آگے سیمن فیفٹی اکی جی اب ہم یہ فائنڈ کریں گے سات سو پچاس آدمی بچ گئے ہیں وہ کتنے دن کھانا یہ کھا سکیں گے تو یہ ایرو اوپر لگائیں گے پہلا ہمیشہ آپ دوسرے میں آپ دیکھئے اگر آدمی زیادہ ہیں تو دن آپ کے لگیں گے کم آدمی کم ہے تو دن ہو جائیں گے زیادہ من اور days کا جب بھی ہوگا ہمیشہ یعنی ایرو نیچے ہی آئے گا یہ indirect ہوتا ہے اس کا ایرو آپ جناب لگائیں گے نیچے کی طرف اس کے بعد یہ نیچے والی اوپر اور اوپر والی نیچے یہاں سے یہ والی اوپر اور وہ والی نیچے اس طرح جی بس کر دیں گے آپ اس کو 750 divided 900 multiply 30 ان دونوں کو divide کریں اور 900 پہ کر دیں 750 divided 900 multiply 30 25 55 گلتی ہوئی ہے دیکھیں ہیں ذرا گلتی کیا ہوئی ہے اس کو ٹھیک کریں گلتی یہ ہے جناب کہ ایرو میں نے لگایا نیچے تو میرے پہلی کو کر رہا ہوں لیورس تو کیا کرنا ہے جب ایرو نیچے ہوگا تو اوپر والی اوپر ہی لکھیں گے نیچے والی نیچے ہی لکھیں گے نائن ہنڈرڈ divided by 750 multiply 30 اب میں نے کہاں سے گیس کیا جی میرا question گلتہ آ رہا ہے آپ کو بھی ٹرک آنی چاہیے نا جن کے question کا answer آپ کا آگیا ہے اور کیسے باتا چلے گا کہ آنسر صحیح ہے یا گلتہ ہے دیکھئے مجھے یہاں سے پتا چلے نو سو آدمی تیس دن میں کھانا کھا رہے ہیں اور میرا جو answer آئے تھا اس کو reverse کار کے وہ پچیس دن آیا تھا میں یہ سوچنے لگ پڑا کہ آدمی کم ہو گئے ہیں تو کھانا بھی زیارہ دن چلنا چاہیے وہ والا 25 کم دن چل رہا تو مجھ سے کوئی گربڑ ہوئی ہے تو پھر میں چیک کیا کہ یہ یہاں پہ مشہمششک ہوئی ہے اب اس کا answer بالکل accurate آئے گا تو آپ یہ کچھ common sense والی چیزیں ہیں آپ کسا اپنا mind use کریں گا اب میٹرک والے وہ کام چل جاتے تھے اب آپ کو پیپر میں جو questions آنے ہے وہ common sense کے ہی آنے ہے پیپر میں جو آپ کو first year میں question آئیں گے آئی کام میں یا کوئی بھی اور آپ کی accounting کی book ہوگی یا economics ویرہ اس طرح کی تو وہ آپ کو concept یہی دے گا سارا ہر چیز لیکن values change کر دے گا questions change کر دے گا آپ کتن یہ نہ سوچیں کہ آپ کو book کا same question آئے گا ٹھیک ہے جس book کا same question نہیں آئے گا کہیں سے بھی آپ کو question وہ دے سکتا ہے تو nine hundred multiply seven fifty divide seven fifty اور multiply thirty اب ٹھیک ہے thirty six days اب تو دیکھ کے بھی پڑا چاہ رہے نا آدمی کم ہو گئے تو کھانا اب زیادہ دن چل رہا ہے چھے دن زیادہ چل رہا ہے آپ کو انشاءاللہ ہر لحاظ سے train کیا جائے گا مطلب کہ question کہیں سے بھی آپ کر لیں آپ کو اس میں یہ تو میں فیلحال بھی books میں جتنے وہ کراؤں گا اس کے علاوہ آپ کو ایسی ویڈیوز بھی ملیں جو unseen questions ہوں گے کچھ میں آپ کروا دوں گا کچھ جو ہے وہ میں آپ کے لئے چھوڑ دوں گا آپ مجھے کر کے تو بتائیں گے جس کے سمجھ آج اگر نہ مجھے کمنٹ کریں گے پھر میں 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 ویڈیو بنا دوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ پیپر تک فائنل آپ کے ساتھ رہیں گے جی اس کے بعد question number six ہے جی مزدر question ہے مطلب کہ ایسے question جن پہ تھوڑا سا پریشان کریں ان کو کرنے کا مزہ آتا ہے ان کے کوئی بھی آپ کے لئے ایک چیلنجن کا سام ہونا تو پھر اس کو کرنے کا مزہ بھی آتا ہے کچھ چاول کی مقدار ہے وہ کہہ رہا جی وہ ایک سو اٹھانوے وان نائنٹی ایٹ اردو میں اس لئے یوز کرتا ہوں زیادہ کیونکہ کچھ آئیکم زیادہ تر بچے وہ بچے انگلیش اردو میں مکس اپ کرتا ہوں آگے ان کو سمجھ آرے اور انگلیش ماشا اللہ کچھ انگلیش میڈیو مالے ہوتے ہیں تو وہ نیچے کرتے ہیں سار انگلیش ہی زیادہ یوز کیا کریں نیکس جیسے جیسے آپ یوز ٹو ہو جائیں کبھی نیکس زیادہ انگلیش یوز ہوگی نائنٹی ایٹ پرسن ہیں ہمارے پاس اور ایٹ دی ریٹ آف ون آور سکس کیجی پر پر سن ہاں جی اس کو دورہ گوڑ کرنا ہے کہتا ایک سو اٹھانوے بندے ہیں اور ہر بندہ جو ہے ون آور سکس کیجی کھاڑ ہے یوز کھا مطلب کہ ایک کلو کے چھ ماں اچھا ایک کلو کے چھ ہی سکھا رہے نا چھ ہی سکھ بندہ کھا رہے اوکی جی پر ہم ایٹ پرسن دی سیم پانیٹی آف رائیس بی سفی ہن ایٹ پرسن اس رشیب ون آور ایٹ کی آف رائس اب وہ کہہ رہے جی نائنٹی ایٹ ہی ون نائنٹی ایٹ ہی پرسن ہے پہلے ہم کو ایک بڑا چھ دے رہے ہے ایک بڑا آٹھ ایک بڑا چھ اب حصہ نہیں دینا اب ایک بڑا آٹ حصہ دینا ہے تب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ون اوور سکس زیادہ ہے یا دیکھنے میں تو لگ رہے نا ون اوور ایٹ زیادہ ہے لیکن نہیں یہاں پر سکس پارٹ ہے سکس پارٹ یہاں پر ایٹ پارٹ سوڑ ہیں تو چھ ہی سے زیادہ ہے کہ آٹھ ہی ساز زیادہ ہے پھر آپ گئیں کہ آٹھ ہی ساز زیادہ ہے کیسے جنا اب ایک چیز پیزہ اس کے میں آٹھ ہی سے کی ہیں ایک پیزہ لے لیں ایک پیزہ جی اس کے میں نے کی ہیں آٹھ ہی سے اور ایک دوسرا پیزہ اس کے میں نے کی ہیں چھے ہی سے تو کون سا بھی زیادہ ہوگا پر ہی ساب سے چھے والا زیادہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر پیز بڑے ہوں گے آٹھ والے کے پیز چھوٹے ہوں گے پیزے والا مجھے لطیفہ یاد آگیا وہ دوست چاہتے ہیں پیزہ کھانے تو وہ کہتے ہیں کتنے پیز کریں وہ کہتے ہیں آپ ایسا کریں اس کے تھوڑے پیز کرنا مطلب کہ چھے پیز کر دیں آٹھ نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹھ مجھ سے کھائیں کہ چھے حصے جو ہیں ایک بڑا چھے یہ زیادہ ہے ایک بڑا آٹھ ہیس کا کم ہے اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ ہے کہ ایک سو اٹھانوے بندے ہیں پہلے ایک بڑا چھے پہلے زیادہ پر ہیڈ مل رہا تھا اب ایک سو اٹھانوے بندے ہیں اب ایک بڑا آٹھ مل زیادہ دے رہے تھے اب کم دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب زیادہ بندوں کو ملیں گے وہ حصے ٹھیک ہے جی جن کے حصہ زیادہ کام کر دیا ریش ہو تو زیادہ بندے اس میں ان کے کور ہو جائیں گے تو اب اس کا ایک ڈیٹا بنا تو بھی آپ کو سمجھان اور زیادہ سان ہو جائے گا آپ لکھی ہے جی پرسن جو آپ نے فائنڈ کرنے پرسن پہلے اور رائس کر لیں آن جی رائس کر لیں پرسن پہلے جی ون نائنٹی ایٹ رائس ہیں جی ون آور سکس اب وہ کہہ رہا جی اگر رائس کی کوانٹی جو ہے وہ کم کر کے ون آور ایٹ پہ کر دیں تو کتنے پرسن میں یہ ڈیوائیڈ ہوں گے اس کا سامنے سے آپ کو بات چاہتا کہ پہلے وہ زیادہ چاول دے رہے تھے زہرہ کم بندوں کے ملنے اب وہ کم چاول دے رہے ہیں تو زیادہ بندوں کو ملیں گے تو ایک ایرو آگیا اس کا اوپر اب یہاں پر گوڑ کرنا ہے اگر یہ زیادہ ہے تو آدمی ہوگے کم اگر یہ کم ہے تو آدمی ہوگے زیادہ تو ایرو نیچے اس کا پتہ نہیں بچوں کو چلتا یہاں سے دیکھنا آپ نے رائس اگر آپ زیادہ دیں گے تو آدمی تھوڑے ان کے کہہ لیں کہ دو دو پلیٹ اگر آپ دیں گے نا تو اگر آپ ایک ایک پلیٹ دیں گے تو اس کا ڈبل ہو جائے گا اس کو اوپر کر دیں اس کو ایسے کر دیں جن کے اس کے نیچے ہی آیا یہ اوپر اوپر نیچے والی نیچے یہاں پہ 198 سیم اور اس کو ڈیوائیڈ کو ہم کروا دیتے ملٹیپلائے نیچے والی اوپر اوپر والی نیچے ایکس اوور 198 ایس ایک ایٹ وان ایٹ سیکس وان سیکس اور اگلے میں ہمارا آنسرا اور آب جی ایٹ آور سیکس ملٹیپلائے 198 ڈیوائیڈ اور ایدر آکھا ملٹیپلائے ہو جائے گا تو اس کا آنسرا اب نکالتے ہیں جی ایٹ آور سیکس ملٹیپلائے 198 264 دیکھیں کتنا فرق پڑ گیا 264 یہ اس کا ہمارے پاس آنسرا بن گیا یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوانٹی اس نے کام کار دیا اور اس کے نوینا 66 ایکسٹرا یعنی بندوں کو مل گئی ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گئے اس کے کتنے چھے اب اس کے نیکس قیسٹنز کرتے ہیں یہ اس کو ریز کرتے ہیں اور ساعت کرتے ہیں اس کو بچے کہتے سر اتنے آپ محنت کرواتے ہیں دیکھ ڈسٹر ہی لے لیں میں ان کو کیا بتاؤ بھئی تجربہ ہو گیا یعنی کہ یوز کرتے ہوئے ڈسٹر ڈسٹر ہم یوز کریں تو اس کی آواز آتی ہے وہ بچوں کو برا اچھا نہیں لگتا ایک تو اس میں زور لگتا ٹائم رکھتا ہے اور یہ کلاوز جو ہے نا یہ برا سافٹ میں نے یوز کیا ہو ہے اس سے بس ایک دفعہ آپ نے پریس کرنے ساتھ ہی ریز ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ زیادہ کلاوز ہی یوز کرنا میری جتنی ویڈیو آپ دیکھیں گے کلاوز ہی یوز کتنوں ظاہر آپ میٹرک والے دنی رہیں گے چینج ہو کہیں گے آپ دیکھیں اب تمپس ایسا نہیں یہ ایسی طرح مشکل نہیں ہے اک کار رنز ایٹی ون مائلز ان فور پائنٹ فائیو لیٹر آف پیٹرل جی اکیاسی میل سفر کرتی ہے گاڑی چار شریہ پانچ لیٹر میں اچھی مائلز جائے اس کے بعد فار ہو فار ویل ایٹ رن بائی اگر اس میں ٹینک کی فل کروا رہی ہے اپنی وہ ہے جی گاڑی کی اپنی گاڑی کی ٹونٹی لیٹر اس کے اندر بیس لیٹر پٹرول ہے تو کتنے دور گاڑی جائے گی پٹرول زیادہ ہے گاڑی دیارہ دور جائے گی پٹرول کم ہے تو گاڑی کم دور جائے گی ڈریکٹ پروشن ہو گیا مائلز اور کلومیٹر دو ٹرمز ہیں پتہ نا جی آپ کو مائلز باس مریے بتا دیں کہ مائلز بڑھا تک کلومیٹر بڑھا دیفینیل مائلز بڑھا کلومیٹر کام ہوتا یہ آپ گوگل کلومیٹر کرنا آئی ٹھنگ ایک مائل ہوتا ہے نا 1.6 میرے ہیار سے کنفرم نہیں آپ پھر بھی چیک آ لی نا یعنی کہ ایک مائل جو ہوگا وہ ایک شر کلومیٹر کے برابر ہوگا تو مائل بڑھا تا کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے جی آ car runs 81 miles in 4.5 لٹر پیٹرل for how will it run by full tank تو ہم نے find کرنا ہے اس کا ڈسٹنس ڈسٹنس اور پیٹرل لکھ لیں ڈسٹنس ہے 81 mile اور پیٹرل ہے 4.5 لٹر کتنا ڈسٹنس کور کرے گی اگر 20 لٹر پیٹرول جتنا پیٹرول زیادہ اتنا ڈسٹنس بھی زیادہ جتنا پیٹرول کم اتنا ڈسٹنس بھی کم ڈریکٹ ہے نیچے والی اوپر اوپر والی نیچے نیچے والی لکھیں گے اور ان آجے گا ٹونٹی ڈیوائیڈ 4.5 ملٹیپلائے 81 یہ ہمارے پاس آگیا 360 miles لیڈیز کان سوار ہمارے پاس اسی کویسٹن کے ساتھ آپ کے دو ویلیوز والے کویسٹن پوڑے ہو گئے ہیں اب ہم کریں گے تین تین ویلیوز والے کویسٹن جی بچو اب ہم کرتے ہیں جی اس کا کویسٹن نمبر ایٹ اور یہ اس میں تین تین ویلیوز آجان یہ آپ دیکھ یہ خیال کو دھیان سمجھ یہ افیکٹری میکس 560 یونٹ in 7 days with the help of 20 مشین 20 مشین نے سات دن 560 یونٹ بنتے ہیں نہیں سمجھ دیکھ لیں 20 مشین نے سات دنوں میں 560 یونٹ بنتے ہیں کتنے یونٹ بنیں گے جو کم میں آپ اپنے فائنڈ کرنے یونٹ سا اپنے فائنڈ کرنے ہیں دس دنوں میں 18 مشین اور 18 مشین نے تو آئیے دیکھ دیکھ ہم نے فائنڈ کرنے دی یونٹ یونٹ آگے پہلے اس کے بعد دیز مشین یونٹ ہیں ہمارے پاس 560 دیز ہیں سیمن اور مشین ہیں ہمارے پاس 20 کتنے یونٹ ہوں گے اگر دیز ہو جن 10 اور مشین ایٹ پہلے وہ بیس مشین نے سات دن میں پانچ سات یونٹ بنا رہی ہیں اب 18 مشین داس دن میں کتنے یونٹ بنائیں گی اب دیکھئی یہ ڈریکٹ ہے پہلے آپ نے یہ اور کرنا ہے دو ویلیوز اب تھی ہمارے پاس ہمارے لئے ایزی تھا اس کو گیس کرنا اب یہاں بھی مشکل لگ رہے ہم کیا کریں گے پہلے اس کو چھپا لیں گے ایسے اگر آپ زیادہ دن کام کریں گے کام دن کام کریں گے دون ایرو پر اس کے بعد مشین ایند یونٹ مشین زیادہ ہوں گی یونٹ زیادہ تیار ہوں گے مشین کام ہوں گے یونٹ کام تیار ہوں گے تو آپ یہ سارا دو ہے ڈریکٹ کئی ہے ایرو پر ایرو پر ایرو نیچے ویلی اوپر اوپر ویلی نیچے ویلی ایب نیچے ویلی اوپر ویلی نیچے ملٹیپلائی کریں ایٹی اوپر اور ٹونٹی نیچے پہلے اگلی دونوں ملٹی 5,6,0 ادھر آگے ملٹیپلائی ہو گیا ڈیوائیڈ کروائیں ملٹیپلائی کروائیں آنسر آگیا 180 دیوائیڈ 140 ملٹیپلائی 560 720 یونٹ لے جی question number 8 ہو گیا question number 9 آپ آسو factory میں 600 units in 9 days with help of 20 machines 600 unit بنت ہیں 9 دن وں ڈیس ماشین چھے سو یونٹس ہے نائن ڈیس ٹوانٹی ماشین کتنے یونٹس بنیں گے ٹویلڈ ڈیس میں ایٹین ماشین سے یہ سارے اس کے بھی آر اوپڑی آئیں گے ایکس اوپر ہنڈر سکس ہنڈر نیچے ٹویلڈ اوپر نائن نیچے ملٹیپلائی ایٹین اوپر ٹوانٹی نیچے ٹویلڈ ملٹیپلائی ایٹین ٹوہنڈر سکسٹین نائن ملٹیپلائی ٹوانٹی وان ایٹی سکس ہنڈر در آگے ملٹیپلائی ہو جائے گا ٹوہنڈر سکسٹین ڈیوائیڈ وان ہنڈر ایٹین ملٹیپلائی سکس ہنڈر لیڈیس کا بھی وہی آنسر آگیا آنسر ضرور چیک کرنے آپ نے سیون ٹونٹی سیون ٹونٹی کونسپٹ بھی سیم تھا تو آنسر بھی مال سیم ہی ہو گیا اب جی کویسٹین کرنے جا رہے ہیں ہم کون سا جی بھلو سہی جی سسٹروں این بردرو یہ کون کہتا ہے بھلا کمیٹ میں بتائیے گا مجھے بڑھے ہو گیا ماشاءاللہ اب آپ گیارویں کلاس میں آگئے ہیں تھوڑا بہت شکر تو آپ کے پاس باننے سے پڑھا ہے جی دیکھئے نمبر ٹین روپیس ایٹ توزن میں بیسیکلی کلاس میں کوئیسن کراتے وقت میں بچوں کے ساتھ بہت سارا فنی کہہ لوگے باتیں کرتا ہوں ادھر یوٹیوب پہ میں کمڑے میں میں کس سے باتیں کروں بچے یا انہیں کے آگے سے بات کرتے ہیں آگے سے فنیس آنسر دے دیا یا انہیں کے جو دیکھتے ہیں مار دیں اس طرح کے کام ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ادھر اکیلہ ہوتا ہوں کیمرہ سامنے میں ہوں کس سے باتیں کروں گا تو میں بڑا سیریس ہوگے پڑھاتا ہوں اس طرح چلیں ویسے بھی ٹھیک ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا مارا چلیں آئیے کوشش کریں گے بیٹ میں آپ کو کوئی اچھا سا کوئی یوگا شگت یہاں کلتیفہ بندہ سنا دے تو فریش ہو جاتا ہے مائن بات جی دیکھئے رپیس ایٹ تھوزن is in off four persons for four days question number ہم کرنے ڈا آرین جی ٹین کیا کہہ رہا ہے رپیس ایٹ تھوزن is in off four persons for forty days آٹھ ہزار رپیہ کافی ہے چار بندوں کے لیے چالیس دن کے لیے اوکے جی آٹھ ہزار ہے چار بندے ہیں اور چالیس دن ہیں for how many days کتنے دن کے لیے رپیس fifteen thousand will be in off five persons یعنی کہ پندرہ ہزار رپیہ پانچ بندوں کے لیے کتنے دن کے لیے کافی ہوگا days for how many days days find کرنے days رپیہ and days رپیہ پرسنس کر لیں مہنس کر لیں پرسنس ڈی 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 40 رپیز ہیں ہیٹ ڈی کتنے آدمی ہیں پرسنس ہمارے پاس ہیں جی four اس کے بعد کتنے ڈی ہوں گے اگر پندرہ ہزار رپیہ ہو five پرسنس کے لیے اس کے ایرو ذرا دیا سے لگانے آپ نے ڈی کتنے ہیں 40 رپیز 8000 پرسنس four پہلے وہی ٹرک ہم یوز کریں گے اگر پیسے زیادہ ہوں تو دن زیادہ نکل جائیں گے پیسے کم ہو گے دن تھوڑے نکل ایسا ہی ہی ایس کا ایرو بھی او پڑ رکھیں لازمی نہیں ہے کہ تینوں ہی ڈی ریکٹ ہوں تینوں ہی دیکھیں ڈی پرسنس ڈی اور پرسنس آدمی اور دن ہمیشہ ریورس ہوتا ہے یہ آپ نے یاد اکھنا ہے پھر میں آپ کو اس کی لوجک بتا رہا ہوں چار آدمی اگر ہوں گے تو دن زیادہ نکل رہے ہیں آدمی ہوگے پانچ اگر آدمی زیادہ ہو جائیں گے تو وہ پیسے جلدی ہتم ہو جائیں گے آپ کے دن تھوڑے نکلیں گے تو من اور ڈی ایرو نیچے آتا ہے یہ اوپر یہ نیچے اس کا پندرہ ہزار اوپر اور آٹھ ہزار نیچے اور اس کا چار اوپڑی رہے گا پانچ نیچے رہے وجہ کیونکہ ایرو نیچے ہے اس کے بعد جی پندرہ ہزار کو ساٹھ ہزار آٹھ ہزار ملٹی پانچ چاریس ہزار فارٹی تھوزن اور یہ فارٹی ڈیوائیڈ اور ادھر آکھ ملٹی ہو جائے گا سکسٹی تھوزن ڈیوائیڈ فارٹی تھوزن ملٹی پلائے فارٹی سکسٹی ڈیز ایک تو اس نے پیسے بڑھا دی ہے اور آدمی اس نے کیا بڑھا دی ہے تو یہ جو پیسے ہیں اس کے کتنے دن کے لئے نکلیں گے ساٹھ دن اس کے پیسے چل جائیں گے بیس دن اس کے زیادہ نکلیں گے کیونکہ پیسے بڑھا دی ہیں آدمی تو ایک بڑھا ہے لیکن پیسے اس نے پانچ اور دو سات ہزار بڑھا دی ہے آپ کا دن زیادہ ہی نکلیں گے آنسر جناب میں ضرور ٹیک کر رہا ہوں اس وقت بندہ پکڑ لیتا ہے اوکی ڈی فائنل ہے سکس ٹی ڈی 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 ایک اور ٹاپک آپ کلوز ہوا یہاں پہ پہلے آپ نے دو والے کوئیسن کی ہے پھر ہم نے تین والے کی ہیں یہ بھی ہو گئے اب تھوڑے سے ڈیفرنٹ طرح کے آپ کے پاس کوئیسن آ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جی کانٹین نیوڈ ریشو آئیے ان کو کرتے ہیں کیسے کریں گے وہ تو جی بچو دیکھیں آپ کوئیسن نمبر 11 ہے اس کا ہمارے پاس اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی کوئیسن پڑھتے ہیں پہلے ڈیوائیڈ روپیز 5425 نظر آرہے نا 5425 یہ اماؤنٹ ہے کس طرح روپیز کرنی ہے اماؤنگ 3 بردر 3 بھائی ہیں پیسے روپیز کرنی ہے اسگر موسین وسیم کس طرح کرنی ہے اسگر موسین 4 ریشو 5 کے ساب سے کرنی ہے موسین وسیم موسین وسیم میں 9 ریشو 16 کے ساب سے کرنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریشو اس میں سال کرنے کا سیمپل سا رول وہ یہ ہے کہ جو نام دو دفعہ ہوگا اس کو آپ نے لکھنا ہے سینٹر میں اسگر موسین موسین وسیم موسین دو دفعہ آپ دیکھئے موسین کو آپ سینٹر میں لکھ لیں ریشو لگائیں اسگر کو پہلے لکھنا آگے جس کو مرضی پہلے آگے پیچھے لکھ لکھ اس کے بعد وسیم اس کے بعد آپ دیکھئے اس کی ریشو بناتے ہیں اسگر کی کتنی ہے موسین کی کتنی ریش ہو ہے اس کے بعد موسین کی ریشو کتنی ہے نائن وسیم کی ریشو کتنی ہے سکسٹین یہ ہوتی ہے کانٹینی ریشو اب آپ نے اس ویلیو کو اس سے ملٹیپلی کرنا ہے فور نائن زار ایسے ریشو نائن فائی زار پھر ریشو سکسٹین سکسٹین زار میں ڈیریکٹ بھی ملٹیپلی کروا سکتا تھا لیکن میں نے جرو کہ آپ کو سمجھ اچھی طرح آج جی دیکھ 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 فور ملٹیپلی نائن تھرٹی سیکس نائن ملٹیپلی سکسٹین ایٹی ہم اس کو شارٹ کر سکتے ہیں مطلب کہ دیکھئے تینوں کسی ڈیبل میں آ رہی ہیں تھری میں نہیں فور نو فائیف نو چھوڑے نہیں آ رہی کر یہ سم آف ریشو سم آف ریشو کے لیے آپ کریں گے تھرٹی سیکس پلاس فارٹی فائیف پلاس ایٹی تینوں کو پلاس کرنے تھرٹی سیکس فارٹی فائیف ایٹی وان سیکس وان اوکی جی اب ہم نکال دین دی اسگرز شیئر اسگرز شیئر اسگر کا حصہ فائیف فور ٹو فائیف ملٹی پلای اسگرز کی ریشو تھرٹی سیکس اوپڑا کھیں گے اور سام آف ریشن نیچے رکھیں گے فائیف فور ٹو فائیف ملٹی پلای تھری سیکس ڈیوائید وان سیکس وان تو یہ میرے پاس آگیا بارہ سو تیرہ اشار یا زیرو چار اوکی جی اب محسن شیئر محسن کے لیے آپ کا کریں گے فائیف فور ٹو فائیف ملٹی پلای فارٹی فائی اوپر وان سیکس وان نیچے فائیف ملٹی پلای ملٹی پلای فور فائیف ڈیوائید وان سیکس وان وان فائی وان سیکس پوائن تری زیرو لاس پی جی وان سیکس ہیر اس کو بھی آپ سیم ایسے کریں گے فائیف فور ٹو فائیف ملٹی پلای 80 ڈیوائید وان سیکس وان فائیف فور ٹو فائیف ملٹی پلای ایٹی ڈیوائید وان سیکس وان ٹو سیکس نائن فائیف پوائن سیکس فائیف لیں بچو تین آنصر اس کے ہمارے پاس آگے اب اس کو چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے اس کے آنصر دیکھتے ہیں پیچھے ایک فائدہ ہے اس کے آنصر میں اس نے دے دیا ہوئے ہیں لے جی 2695.65 پہلا آنصر اس نے 1516.30 30 30 نہیں کہنا 30 پوائنٹ کے بعد سنگل ڈیجٹ پڑتے ہیں 12 12 12 2.8 اس کا چیک کرتے ہیں پہلے والا دیکھتے ہیں دوارہ 54 54 25 ملٹی بے 36 ڈیوائیڈ 16 1 ٹھیک ہے پیچھے اس نے بہران لکھا کرتے رہے ہمارا ٹھیک ہے آپ جی اس کا ایک نیکس پیس سنہ وہ کرتے ہیں سیم ڈیوائیڈ یہ ہمارے پاس آئیے ٹھیک ہے نمبر اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیوائیڈ جی جوید اور کمپنی پیس آف ٹھیک ہے روپی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیوائیڈ آف لکھنے ڈیوائیڈ آف ڈیوائیڈ آف ڈیوائیڈ آف لکھنے لکھنے آف بی ایز ایکویڈ ریشو فائیو بی ریشو سی اس ایکویڈ فائیو ریشو ٹھو یہ اماؤنٹ ہے یہ ریشو ہے اس کی کانٹینیوڈ ریشو بناتے ہیں بی کو درمیان میں رکھیں اے کو پہلے رکھ لیں اور سی کو رکھ لیں بعد میں اے کا ہمارے پاس ہو گیا تری بی کا ہو گیا فائیو بی کا ہو گیا پھر فائیو اور سی کا ہو گیا ہمارے پاس دیکھئے ٹو ایسی اس کو ملٹی پہ کر رہا ہوں تری فائیو در فیفتین فائیو در ٹونٹی فائیو فائیو در ٹین اب میں نے در ایکٹی ملٹی پہ کروا دی شارٹ ہو سکتا ہے فائیو پہ دوارڈ کرنے فائیو در فیفتین فائیو در ٹونٹی فائیو اور فائیو در ٹین سم آب ریشو کرتے ہیں سم آف ریشو از ایکوال تری فائیو تری پلاس فائی پلاس ٹو یہ ہو گیا اے ٹو ٹین اب ہم نے بتانا جی اے کے سامے کتنا ٹیکس آیا ہے بی کے سامے اور سی کے سامے اب لکھ لیں شیر آف اے شیر آف اے ایک ہمارے پاہ پہلے فورٹی نائن ہنڈر لکھ لیں ملٹی پہ ٹری ڈیوائی ٹین کٹھے کرتے ہیں باز میں شیر آف بی فورٹی نائن ہنڈرڈ اور فائی میٹر ٹین دوسائی سائز کا آگیا نا بی کا تیسرا شیر آف سی فورٹی نائن ہنڈرڈ ملٹی پہ ٹو ڈیوائی ٹین تینوں کی جو ریشو ہے ان کو باری باری سام آپ ریشو پہ ڈیوائی ٹین کر کے اور اماؤنٹ سے ملٹی پہ کرو آ لیں گے فورٹی نائن ہنڈرڈ ملٹی پہ three ڈیوائی ٹین اس کا پہلا آنسر آر آگیا 1470 خورٹی نائن ہنڈرڈ ملٹی پہ ڈیوائی ٹین دوسرا آنسر آگیا two four five zero fort99 Ottifle ڈیوائی ٹین تیسرا آنسر آگیا نائن ایٹ نئے بچو ایس کے آنسر آگیا مجھل دیزا آپ کس کس کانس جگہ کرو پیلuyor کرتے ہیں اور پھر سونے کی تیاری کرتے ہیں بارہ تیسو ہو گئے ہیں جنوب صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے جی آنسر ہمارے بالگل ایک ریٹ ہے اب جی لاس پیسن رہا گیا ہے وان پوائنٹ ٹو کا لاس پیسن وان پر وان کا بھی لاس پیسن اسے میٹو دیا تھا نا اسے میں تھوڑا سا گم آیا تھا اب یہ جو کوئی سن ہے اس میں بھی اس نے میں اچھا سا گم آیا چیلنگ کوئی اچھا نا اس کو چینز لے کے آپ کریں گے مزار کا کرنے کا اور اسی طرح کی کوئی سن بیپر میں آنے کے چانسی ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ڈیفنڈ ہوتے ہیں دیکھئیے سٹیڈمنٹ ہوتی سی ہے نیکن ہے میں دیکھیں ڈیفنڈ پیس 880 ان تری پارس اور سو اسی کے تین ہی سے کرنے کتنے تین سوڑے ٹری ٹائم دی فرس پہلے کا تیسرے ٹری ٹائم دین ہے فائی ٹائم دی سیکنڈ دوسرے کا فائی ٹائم دی تھرڈ تیسرے کا ایٹ ٹائم دین ہے فر آل میوٹلی ایکوال اور آل ان سارے کے سارے ایک دوسرے کے ایکوال ہیں اس طرح سمجھ جائے گی آپ کو دیکھیں بارما سوال ہے ہمارے پاس بارما نہیں بارما نہیں پہلے تیرہ بارما ہم نے کیا ہے تیرہ میں نے کوئیسٹن جو ہے نا وہ پڑھ دی ہے فورٹین والا کوئیسٹن جو ہے ہم تھرٹین والا پہلے کریں گے اس کے بعد کریں گے فورٹین تھری سائیڈ یہ سمپل یہ تھری سائیڈ آف آف ٹرائنگل اینہ پروپوشن فور فائی سیکس ایف ایٹس پیر میٹر ایس تری ہنڈر سکسی سینٹی میٹر فائن دی لیند آف ایچ سائیڈ سیمپل سہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی سائیڈ اس نے دی دیا ہے فور ریشو فائی ریشو سیکس کے ساتھ سے اور اس کا پیر میٹر میں دے دیا ہے ہم نے ہر سائیڈ کی لیندھ فائنڈ کرنی ہے تو آپ لکھیں دی پیری میٹر تھری ہنڈر سکسٹی سینٹی میٹر ہے اور ریشو اس نے میں دی یہ ریشو ہمارے پاس ہے فور فائی سیکس اس کا سام آف ریشو کر لیں سام آف ریشو ہمارے پاس ہے فور فائی سیکس اے ٹین فیفٹین ہو گیا تو لیند آف فرس سائیڈ دیگر یہی فائنڈ کرنا نا ہنڈی لیند آف فرس سائیڈ سائیڈ فور اے ٹری سیکسٹی کو ملٹیپلائی کریں فور سے ڈیوائیڈ کروا دیں فیفٹین سے پھر آپ لکھیں جی لیند آف سیکنڈ سائیڈ ٹری سیکسٹی ملٹیپلائی فائیڈ ڈیوائیڈ سیکس سیکس کیوں یار آپ بھی کہہ رہے ہوں گے لگتا ہے سار کو نیدہ ہوئی ہے بات تو ایسے ٹی کی ہے کچھ ہاتھ تک لیند آف تھرڈ سائیڈ تھک جاتا ہے بندہ دار ہے انسان پورا دن بھی پڑھا ہے بچوں کو اس ٹائم بھی جو کارٹنگ ورا کر رہے ہیں آپ کے لئے Brand nemů جائے کا بیٹھاؤں پہلے روائس کیسرہ اس کے بعد پھر ورج پر ہوں آپ کے سامنے کام کر رہے ہیں پتہ نہیں ہے جو گنٹ اس پر ہو جانی آج دیکھئے 363 ملٹی پھڑڈ ذوائر 15 96 آ گا سیکس کام 360 quéionen pricing دوائے دوائیڈ فیفتین ایک سو بیس آگ ہاے اس کا Increamosame ہمارے پاس سمپل سا کوئیسن تھا جو ہم نے سال کر لی ہے اس کے بھی آنسر میں ایک تفاہ کو چیک کروا دوں نائنٹی سیکس وان ٹونٹی وان فورٹی فورٹ فیدے دیکھیں آنسر چک کرنے کے سینٹی میٹر رہ گئے تو جو ہم نے لگا دی ہے لے جی اب جو کوئیسن میں نے پہلے گلتی سے پڑھا تھا اب اس کو سال کرتے ہیں question 14 divide rp is 880 in three parts so that rso xc کے تین حسے کرنے ہیں three time the first five times the second and eight times the third question solve کر کے ہمیں زیادہ سمجھے لے گے دیکھئے فرسٹ پارٹ سیکنڈ پارٹ تھرڈ پارٹ اس کو اے بی سی رہا کھلیں ایکس وائے زی رہا کھلیں میں تو جناب رکھنے لگا ہوں ایکس وائے زی اور یہ سارے ہی کہیں ایک دوسرے کے ایکول ہیں اور ان سب کو اگر جمع بھی کیا جائے تو وہ بن جاتا ہے ایٹ ایٹی دیکھیں ایکس پلس وائے پلس زی ایکول ایٹ 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 یہ بنا لیں آپ ایکویشن نمبر وان تینوں کو پلس کیا جائے تو ایٹ 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 بن جاتا ہے اس کے بعد اس نے کہا جی تھری ٹائم فرسٹ ایکول ہے کس کے فائیو ٹائم سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹائم ایٹ ٹائم ایٹ ٹائم تھرڈ میوچلی میوچلی ایکول میوچلی کا مطلب ہے ایک دوسرے ایکول اس کا تری ٹائم اس کا فائیو ٹائم اور اس کا ایٹ ٹائم سارے آپس میں ایک دوسرے کے ایکول ہیں اب ہم نے یہاں بنے اس کو باری بڑی ایک دوسرے کے ایکول کر لیں آپ کریں گے تری ایکس ایکول فائیو اور اس کو آپ کریں گے فائیو وائی ایکول ایٹ یہاں سے ہم نے ایکس کی ویلی نکال لینی ہے پہلے فائیو ڈیوائیڈ تری وائی یہاں سے زی نکال لیں گے اس کی وجہ گیا ہے کہ ہمیں اس ویلی کے ساتھ وائی چاہیے آگے جا آگے اس کا فائدہ ہوگا دیکھئے آپ کیا کریں گے فائیو وائی اور زیدہ رکھیں ایٹ ڈیوائیڈ کر لیں فائیو ور ایٹ وائی یہاں پہ بھی وائیس کے ساتھ آگیا اس میں وائیس کے ساتھ آگیا اب یہ ہمارے پاس ایکویشن بن گئی ہیں جی ایکس اور وائی کی ویلی آگی کہہ لیں آپ اب ایکس اور وائی کی ویلی آپ اس ایکویشن وان میں پوٹ کریں گے میں اس سیٹ پہ کروانے لگوں اس کو ریز کر کے سیٹ پہ کروانے لگوں اس کے ساتھ آگیا ان ایکویشن وان ایکس پلس وائے پلس زی ایکوال ایٹ ایٹ ایکس پہ آپ لگائیں گے فائیو آور تری وائے وائے پہ آپ لگائیں گے وائے تو سیمی آئے گا زی پہ آپ لگائیں گے فائیو آور ایٹ 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 اب دیکھیں فائدہ ہوا نا یوں گائیں گے اس ایکویشن سے ہم یک آنسل نکلنے کے تری ایٹ 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 اس طرح اس طرح 3824 85040 یہ 24Y ہو گیا 83025 3515 کٹنگ کریں ملٹیپلائے کر دیں اوپر 24 ملٹیپلائے 880 21120 ان کو پلاس کر لیں 40 plus 24 plus 15 ملٹیپلائے کر دیں 40 plus 24 plus 15 79Y Y کی ویلیو انکار نہیں ہے 21120 کو 79 پہ ڈیوائیڈ کر دیں 21120 ڈیوائیڈ 79 267.31 یہ ہمارے پاس آگیا جی Y کا آنسر اب ہم X کنگ کر دیں آنسر putting value of کس کی Y in equation اس کو آپ رہا کلو 1 اور اس کو آپ رہا کلو 1 نہیں 2 اور اس کو 3 رہا کلو پہ 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 value of Y in equation 2 and 3 دیکھیں درہا یہ یہاں سے ہمارے پاس 4 4 5 پوائنٹ 5 2 رونڈ آف کر گئے 5 over 3 multiply 267.31 ok calculation دو دفعہ چاہ کرنی چاہیے اس کے بعد اس کو لکھ لیں آپ Z والی کو Z is equal 5 over 8 multiply by 5 over 8 same multiply کر دیں 267.31 سے 5 over 8 multiply 267.31 تو یہ ہمارے پاس آگیا Z کا answer 167.06 لیں جی X Y Z تینوں answer ہمارے پاس آگئے اس کے ماں آپ کو answer چیک کروا دوں نیچے اگر آپ نے کٹھے لکھنے ہو کٹھے بھی آپ تینوں لائن میں لکھ دیں X Y Z کر کے اس طرح جی 4 45 57 ایک answer 167.096 چل دے گا اس کے بعد 30 answer 267.34 ہے کلپ اپنے اپنے ثابت ہے آپ کا میری پوائن رہن ہوگی کمپلیٹ ایکسرسائز 1.3 تو بچو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہوں کرنا ہے اپنی کافی پر سیف کر لینا تا کہ آپ کو ویڈیو بار بار نہ دیکھنی پڑھیں ویسے اگر آپ نے شوق سے دیکھ نہیں تو آپ دیکھیں ضرور دیکھیں تو کرنا کہ اب اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پہلی ہوسکتہ کر لیا اور اگر نہیں کیا جس نے وہ کر لے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اپنی حسوسی دعا میں مجھے یاد دکھنا جزا اللہ حافظ اور جو نائٹ آپ بھی سوئے میں بھی سونے لگوں